اسلام علیکم دوستو ویڈیو ایڈیٹنگ کلاس نمبر دو کے اندر ہم آ چکے ہیں تو میں یہاں سے کیمٹیسیا کو اپن کر لیتا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کیمٹیسیا کے انٹرفیس اور یہاں پر اس کے اندر چیزوں کو امپورٹ کرنا سیکھا تھا اور ساتھی میں یہ لائیوری کے جتنے بھی آپشن ہیں ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں کہ یہاں پر اینیمیشن کا آپشن ہمیں مل جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کی پچھلی ویڈیو پہلی کلاس نہیں دیکھی تو میں آپ سے رکس کروں گا کہ آپ وہ کلاس دیکھ لیں تاکہ ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ میں نے اس کے اندر امپورٹ کیا ہے تاکہ ہم ساتھ ہی میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے چلیں اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ جو ہے پریکٹس بھی کرتے چلے جائیں تاکہ صرف خالی چیزوں کو دیکھنے سے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیتی بلکہ ان کے اوپر پریکٹس کرنا ضروری ہوتا ہے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر دیکھیں کہ اینوٹیشن اینوٹیشن کے اندر آنے کے بعد یہاں پر پہلے نمبر پر ہمیں مل جاتے ہیں یہ کال آؤٹ جو ہے پہلے نمبر پر ہے کال آؤٹ تو اس کے اندر بہت سارے ہمیں شیپ مل جاتے ہیں اسٹائل تو میں یہاں پر آل پر کلک کرتا ہوں آل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کال آؤٹ یہ جو اسٹائل ہیں بہت سارے اسٹائل ہمیں مل جاتے ہیں ہم ان کو بھی اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر یہ ایک کال آؤٹ اس کو میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو پکڑ کر میں یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کی جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اس طریقے پر تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک بات جہان کے اندر رکھیں کہ جب بھی اگر ہم کال آؤٹ جو ہیں یا کوئی شیپ وغیرہ اس کے اندر ایڈ کریں تو اس کو آگے پیچھے کرنے کے ساتھ یہ سکرین بھی ہماری آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سکرین کو یہاں سے لاک کر دیں تاکہ اب دیکھیں کہ یہ سکرین آگے پیچھے ہو رہی ہے تو جب ہم اسکرین کو یہاں سے لاک کر دیں گے تو ہم اس کو کتنا بھی کھینچے لیکن پھر بھی اس سکرین جو ہے یہ ہلے گی نہیں تو یہ ایک کال آؤٹ ہم نے یہاں پر ایک اس ٹائل اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے ہم ایک نیا اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ اس رائٹ جانب کے اندر یہاں پر ہمیں اس کے اندر انوٹیشن کی جو ہم اس کے اندر کیا کیا چینجز کر سکتے ہیں وہ ساری سیٹنگ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر دیکھیں کہ یہ کال آؤٹ یہاں سے بھی ہم اس کا شیپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر پہلے سے بہت سارے شیپ اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں ہم اسی کو ہی اس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی سا بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہاں پر دیکھیں کہ یہ شوشل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا کلر جو ہے وہ کچھ لائٹ کلر کر سکتے ہیں یعنی ہلکا کلر کر سکتے ہیں اور نیچے اگر دیکھیں تو اس کی اپیسٹی ہے ہم اس کی اپیسٹی کتنی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر پہلے سے ڈیفالڈ ہنڈریٹ پرسن تھی اور ہم اس کو کم زیادہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں بالکل کم کر دیں تو یہ بالکل دکھنے میں نہیں آرہا تو ہم اس کو فل کر دیتے ہیں اور نیچے اگر آ جائیں تو یہاں پر ہمیں آوٹ لائن آوٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سٹوک جو درمیان باہر سے ہم اس کو آوٹ لائن دے سکتے ہیں اور تیکنک جو ہے اس کی بڑھا کر ہم اس کو جو آوٹ لائن آلائن ہیں ان کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں موٹا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں کلر چیجنگ کا بھی آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کلر کوئی سا بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے اس کی اوپیسٹی جو باہر جو بارڈروں کے اندر ہم نے یہ جو اسٹوک دیا ہے اس کو آوٹ لائن اس کی اوپیسٹی کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری جتنی بھی آوٹ لائن جو یہ اسٹائل ہیں ان تمام کے اوپر انہی چیزوں کا ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان سب کے اوپر اس کا اپلائی کرنا ایک ہی ہے تو اس ٹیکس کے اوپر ڈبل کلک کر کے ہم اپنی مرضی کا یہاں پر کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہیں تو اس طرح سے تو اس کا ہم یہاں سے کلر بھی چینڈ کر سکتے ہیں اس ٹیکس کا کلر بھی ہم یہاں سے چینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا فونٹ بھی یہ تو تھا اوپر دوسری نمبر پر اوپر انوٹیشن یہ جو ہے اس کے اندر ہم چینڈ کر سکتے ہیں اور اس درمیان کے اندر فونٹ والے کے اوپر اس کے ہم فونٹ چینڈ کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی فونٹ دے سکتے ہیں اس کا کلر یہاں سے چینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اس کی سائز اس کو بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس ٹائل کے اندر دیکھ ان کو کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی مطلب سے ہم اس کو سینٹر کے اندر یا اوپر بلکل اوپر فٹ آئے یا درمیان کے اندر ہو تو یہ کچھ آپشن اس کے مل جاتے ہیں ٹیکس کے تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر اس کے اوپر اس کو دیکھ لیکھتے ہیں اس کی مطلب سے ہم اس کی سائز کو کم زیادہ انکریز کر سکتے ہیں یہ جو اس کی سائز کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہمیں مل جاتا ہے اس کی اوپیسٹی کم زیادہ کرنے کا آپشن اس کو بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اور روٹیٹ یہاں پر دیکھیں کہ اس کو اگر ہم بڑھائیں تو دیکھیں کہ یہ روٹیٹ گھوم رہا ہے اس طریقے پر یہ بھی کچھ روٹیٹ کے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ پہلے زیرو پر ہوت انکو میں زیرو کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ اس کو پکڑ کر آگے پیچھے کریں گے اس کی پوزیشن چین کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ نمبر بڑھ رہے ہیں کم زیادہ ہو رہے ہیں اور نیچے آ جائیں تو یہ پر ہمیں اور بھی آپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی آپس سیٹی جو ہے اس کو فل کر دیتا ہوں اور اب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ انگل انگل کا بھی آپشن مل جاتا ہے یعنی اس کی تھوڑی جو ہے باہر سائیڈوں کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھوڑی سی اس کے بعد اس انگل کا ہم یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے چینج کر سکتے ہیں تو ان سب کو آپ یہ بلر کا آپشن بھی مل جاتا ہے تو ان کو بھی ہم ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوسر نمبر پر ہمیں یہ مل جاتے ہیں جو ہے ایروز ایروز لائن وغیرہ تو اب میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اس ایروز میاں پکڑ کر ڈریگن ڈراب کرتا ہوں اور یہ ہمارے یہاں پر آ چکا ہے اس کی میں سائز بڑھا دیتا ہوں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں پلے دونوں طرف سے تیر کی تیر کی طرح ہو تو اس پر کلک کریں گے تو یہ شروع ہے اور یہ درمیان سے اس طرح سے بھی ہم اس کا سٹائل چین کر سکتے ہیں اور یہاں سے ان میں کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر یہاں پر آ جاتا ہے شیپ یہاں پر ہمیں بہت سارے شیپ مل جاتے ہیں میں ایک سٹار کو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تو سٹار کو ہم یہاں سے بڑھا کر دیتے ہیں تو سٹار کو ہم نے بڑھا کر دیا تو یہاں پر دیکھیں کہ شیپ ایلپس ہم یہاں سے بھی اس کے چینجنگ کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینجنگ کر سکتے ہیں یہاں سے یعنی ان سب کا استعمال ایک جیسا ہی تقریبا یہاں سے آپسٹی وغیرہ ان آپشن بھی یہاں پر ہم ڈبل کلک کر اس کے اوپر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں چوتھے نمبر پر یہاں بیلر کا آپشن میں مل جاتا بیلر کا آپشن کس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز جی میل وغیرہ چھپا نہ ہو تو وہ کس طریقے پر اس طرح سے ویڈیو کے اندر چھپائے جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی اوپسیٹی ہنڈریٹ پر ہے یہاں سے بیلر وہ بھی کتنا ہو یہ ہنڈریٹ ہے تو اگر یہاں پر دیکھیں کہ اس پر جیسے میں کلک کر رہا ہوں تو صرف اگر میں ہٹا رہا ہوں تو دوسری چیزیں وہ دیکھنے کو ہمیں نظر آ رہے ہیں باقی یہ چیز جو ہے ارودہ 3D یہ نظر نہیں آ رہا اگر میں اس پر چیک ان کرتا ہوں تو صرف ارودہ 3D ہمیں نظر آ رہا ہے باقی ساری چیزیں غائب ہو چکی ہیں تو بلر کا مطلب یہ ہے دوسری نمبر پر سپورٹ لائن سپورٹ لائن کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپورٹ لائن کے اندر صرف وہی چیز شو کر سکتے ہیں باقی جو جو یعنی اس کو ہم اس طرح سے یہ چیزیں دیکھانا چاہتے ہیں تو صرف یہ دیکھیں باقی جو اوپر نیچے والی چیزیں ہیں وہ بلکل بھی نہ دیکھیں تو بلکل ہم اس کو جو ہے بلیک سکرین کے اندر بھی کنور کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ میں صرف یہاں پر دیکھانا چاہتا ہوں ٹیکس کو دیکھانا چاہتا ہوں تو صرف ٹیکس کو ہم نے باقی ساری چیز جنی بھی تھی وہ غائب ہو چکے تیسرے نمبر پر یہاں پر بلر کے اندر جو ہمیں option مل جاتا ہے یہ highlight کا highlight یعنی کوئی چیز کسی بھی چیز کوئی چیز ہمیں highlight کر کے دیکھانی ہے تو اس کے لئے ہمیں بلر کے اندر option مل جاتا ہے ہم اس کا color بھی change کر سکتے ہیں highlight کا اور اس کے اندر text وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر double click کریں اور کچھ بھی لکھتے یہاں پر اس طرح سے اور یہاں سے اس کا aerial black جو ہے bold یہاں سے اس کی size یہ style وغیرہ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں سے color اور یہاں سے اس کی size وغیرہ opacity اور position وغیرہ ان کو ہم change کر سکتے ہیں یہ کسی چیز کو highlight کرنے کے لئے ہے اس طرح سے تو چوتھے نمبر پر یہاں پر آجاتا ہے interactive tool جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پر add کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی size بھی ہم کم زیادہ کا سکتے ہیں اور opacity وغیرہ یہ سارے option ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں پانچوے نمبر پر یہاں پر pixel کا option مل جاتا ہے تو pixel کو بھی ہم یہاں پر پکڑ کر drag and drop کر کے add کر دیتے ہیں pixel کا مطلب یہاں پر دیکھیں کہ جس چیز پر ہم اس کو لا رہے ہیں تو وہ چھپ جا رہی ہے باقی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر ہم نے پورے کو چھپانا ہے pixel کے اندہ تو یہ اس طرح سے ہم اس کی duration یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں timeline جتنا چاہیں اپنی مزی کے حساب سے کر سکتے ہیں چوتھ نمبر پر یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کے جو motion ہیں یہ بہت کام کی چیزیں ہیں میں ان سب کو یہاں سے کر دیتا ہوں delete تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کو میں add کرتا ہوں ان ہوں کہ یہ جو text میں نے لکھا ہے بہت ساری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز سمجھانے کے ساب سے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی یہاں سے ہم opacity کو یہ جو ہے اس کی size کو کم زیادہ کر سکتے opacity یہ سارے option اور یہاں سے angle اوپر یہاں پر ٹیکس بھی اس کی size بھی جو line ہے اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی جو ہے draw timing ہے وہ بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آہستہ سے draw ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے color بھی change کر سکتے ہیں اس طرح سے تو ان کا یہی کام ہے اگر ہم کسی چیز کے اوپر کوئی چیز دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز یہاں پر ہے تو یہاں سے ہم اس کا angle بھی روٹیشن وہ بھی change کر سکتے ہیں جیسے مثلا یہ ہو گیا اس طرح سے جتنا بڑھائیں گے تو یہ اوپر نیچے کی جانب جہاں پر جس طرف اس کا مو کر نا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے وہی چیزیں color چین کر سکتے ہیں تو لسٹ کے اندر ہمیں option مل جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ key board جو ہیں key shortcut key جو بہت ساری ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ بھئی جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کنٹرول پلس او تو اب یہاں پر کنٹرول ہے تو جیسے ہی ہم اس کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کو میں لا کر یہاں پر رکھتا ہوں اس کے سائد میں بڑھاتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بہت ساری ویڈیو کے اندر ہمیں بتا جاتا ہے شورٹ ایڈ کر دیا اور اس کے اندر جا کر یہاں سے اس کا ہم اس ٹائل وغیرہ بھی چین کر سکتے ہیں تو آپ کو جو پسند آئے آپ وہ لگا سکتے ہیں میں اس ہی کرنے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر لاس کے اندر جو بھی ہم کی پریس کریں گے تو وہ یہاں پر ہمیں شو کرے گا جیسے کہ یہاں پر میں لگا رہا ہوں کنٹرول پلس اس طریقے پر تو جو بھی شورٹ کرکی ہم لگائیں گے تو وہ ہمیں شو کرے گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ